چھوڑ کے گئے تو ایک دس سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا اس دس سال کے بچے نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا محبوب تنہائی محسوس مت کرنا کوئی ساتھ نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے کوئی ساتھ دے نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا ساخی تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے اللہ اکبر ایک دور تھا دس سال کا بچہ ساتھ تھا اسلام پڑھتا رہا اسلام پڑھتا رہا اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی ہے ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا میرے نبی کو آتے دیکھا ہے اس نے جیسی نبی کو آتے دیکھا اپنے یاروں سے کہنے لگا سنو محمد آ رہے ہیں اب انہیں پریشان کریں گے میرے نبی آئے اس نے ہاتھ بڑھایا نبی کے کپڑوں کو پکڑا ہلانا شروع کیا خدا کی قسم میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس نے ہاتھ بڑھایا نبی نے بات کو جانے دیا کوئی جواب نہ دیا اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے گئے اس کے ہاتھ میں پتھر تھا میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا خدا کی قسم نبی کے سر پہ پتھر لگا خون پہنے لگا جیسی نبی کے سر سے خون بہا گئے ہم میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں نغی آئے ہیں بلکہ سیدھا رخ گیا گے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے گے خانے کعبہ کے اندر سجدے میں سر رکھا گے روتے جا رہے ہیں اپنا طرد اپنے رف سے بیان کرتے جا رہے ہیں اللہ وقت پر میرے نبی حرم شریف میں آئے ہیں ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں حضرت امیر حمزہ ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں جیسے شکار سے واپس آتے تھے آپ آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا یوں بازو پھیلاتے اترا اترا کے چلا کرتے تھے آپ گلی میں نکل کے جا رہے ہیں دو باندیاں کھڑی ہیں کنیز دیکھ کے کہنے لگی اگر اسے پتا چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا اس طرح اکڑ کر کے نہ چلتا اتنا سنت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں جیسی قدم ٹھہرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتی ہو کہ تمہیں پتا نہ بھی ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا گئے اتنا سنت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں اور ادھر گئے جدر ابو جہل بیٹا ہوا تھا جا کر کے آپ نے اپنی کمان سبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری اتنی زور سے کمان ماری گئے کہ اس کا سر پھٹا خون بہنے لگا اور ایک تاریخ ساتھ چملہ آپ نے کہا تھا تو کیا سمجھتا گئے میرا بھتیجہ لا وارث ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں کہا لوگوں بتاؤ میرا بھتیجہ کہا گئے کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا گئے کسی نے کہا خانے کعبہ کے پاس جاتے دیکھا گئے اللہ وقت پر امیر حمزہ آئے گئے میرے نبی حالتیں سجدہ میں ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں محمد سجدے سے سر اٹھائیے میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے گئے دو مرتبہ کہا سجدے سے سر نہیں اٹھایا تیسری مرتبہ چچا نے بھاتی جے کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا سجدے سے سر اٹھائیے میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھائیا گئے خدا کی قسم تمہیں کیا لگتا گئے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر آؤ تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل پھام کر کے سننا جیسی نبی نے سردے سے سر اٹھایا گئے سرکار کا پورا چہرہ گون میں لہو لہان گئے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آسوہ سے تر ہو چکی ہے چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا پتیجے آ میرے سینے سے لگ جا جیسی اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا بارنی خیل لکھتے ہیں بکے میں کسی کی ہمت نہ تھی جب میری درست نظر اٹھا کے دیکھ پا تھا اگر آج میری ماں آمینہ ہو کے تو میں تنہا حرم میں آسونا بہا تھا حضرت امیر حمزہ کی آہ نکل جاتی ہے سبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے اس کے بعد کہتے ہیں پتیجے خوش ہو جا میں تیرا پدرہ لے کر کے آ گیا ہوں آؤ آتنک بات کہنے والو اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والو یہ میرے نبی کا تاریخ ساتھ چملہ سنو جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا پتیجے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں کہا پیتے پھر کیسے راضی ہوگے اللہ اکبر اس دن امیر حمزہ کا مقدر آوج پر تھا یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہوگے اتنا سننا تھا میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس لب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس لب کی عبادت کرو اگر برد راضی ہو جائے گا مدینے والا محمد راضی ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ علی حضرت علماء اہلِ شنت خطیبِ اہلِ شنت سباہ شاہد قدر کرلو ان کی یہ قرآن والے ہیں یہ اسلام والے ہیں بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے اتنا سنا چچا پھوراں آگے بڑے ہیں لہجے دیکھئے کتنی تیز بدلے ہیں ایمان نہیں لائے تو بھتیجہ کہہ رہے تھے جیسی ایمان لائے ہیں زبان پہ آتا گئے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے اللہ اکبر ایمان لاتے ہی لہجے بدل گئے ہیں جیسی میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے سرکار اپنی جگہ سے فوراں ہٹے اور چاہ کے خانِ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا کہ دوسرا شیر بھی عطا فرما دے سبحان اللہ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی دے دے اور وہ دوسرا شیر کون ہے ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے مقدر بلند تھا عدرت عمر کا جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا کونسا دن تھا بولو جن کے مو بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے کونسا دن تھا بدھ کا دن اللہ سلامت رکھے اب بولے نہ بولے بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے مکہ میں باتیں ہونے لگیں تیرے لگے اب اسلام کیسے روکا جائے اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا بڑے اچھے چھوکے پسینے چھوٹتے تھے لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیجی سے بڑے گا باتیں ہونے لگی مکہ کے گھرگر میں باتیں ہیں دین کیسے روکا جائے دین کیسے روکا جائے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ایک گھر کے اندر چھبیس سالہ جوان ہے نام عمر ہے اپنے گھر کے چکر لگا رہا گئے سوچ رہا گئے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے اللہ وقت پر یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں ساہی مکہ کی گرمی بڑی سخت تھی جب لوگ چلا کرتے تھے نہ تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں لیکن آج عمر کا غصہ ہی تنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہو ابھی جس نے ٹوک آگے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا گے چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑا دین انہوں نے بحاصل کیا گے اللہ اکبر کدھر جا رہے ہو بانی اسلام کا سر قلم کرنے اتنا سنا دیوانہ ہسنے لگا بانی اسلام کا سر قلم کرنے کہا ہاں کہ ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پر اپنی جان کا سودہ کر بیٹی ہے جس نبی کا سر کلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودہ کر بیٹا ہے اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف آئے بہن کے دروازے پر دستگ دی اندر سے قرآن کی آواز آئی ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا غصے میں دروازہ بجایا بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں آواز دیکھے کہنے لگے دروازہ کھول فوراں بہن نے دروازہ کھولا جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا بہن نے دروازہ کھولا عمر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بہن پہ وار شروع کر دیئے مارنا شروع کیا بہن پٹتی جا رہی ہے نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے پٹتی جا رہی ہے آخر میں جب خون پہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیق مانگے گی یہ کہے گی عمر رحم کر دے جو تو کہے گا وہ ہوگا لیکن حیرت نہ رہی عمر کو اللہ وقت پر عالم عجیب تھا جیسی ہاتھ عمر کے رکے گئے حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو کہ تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیق مانگوں گی کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہو تم عمر ابن خطاب ہو میں فاطمہ بنت خطاب ہو اگر جررت تمہیں آتی ہے تو جررت مجھے بھی آتی ہے اگر تم نے یہ سوچا گئے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامنگی چھوڑے گی تم میرا بھی یہ فیصلہ گئے چاند دے سکتی ہوں دیا ہوا یہ بات ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی اُبھرے گا اللہ اکبر کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے میں فاطمہ بنت خطاب ہوں سوچ لے کیا کرنا ہے نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکہ کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا تو بتا تجھے یہ جررت کس نے دی ہے تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر تُو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے بے شاک کیا بات ہے اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا بر اتنا سننا تھا عمر کے دل میں عجیب کیفیت تاری ہوئی کہنے لگے بہن پھر وطا وہ قرآن کا انسا ہے جسے تُو پڑھ رہی تھی مجھے بھی دم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ساگیر اب قرآن کا موجزہ دیکھو یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے اب قرآن کا کمال دیکھئے کہا بہن بتا تو سکھی لا وہ قرآن مجھے دے دے اتنا سنا بہن کہتی کہ عمر تُو ناپاک ہے ہمارا قرآن پاک ہے نہ پاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا کہ بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے اب عمر غسل کر رہے ہیں غسل میں صرف محل نہیں دھل رہا تھا عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے کفر بھی دھل رہا ہے اللہ وہ اکبر غسل مکمل ہوا کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لاکے رکھی ہیں جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں پہلی نکاح عمر کی لفظ تاہاں پہ پڑھ جاتی ہے لفظ تاہاں پہ نظر کا پڑھنا تھا بس کمال ہو گیا ہے اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پتن کاپنے لگ جاتا ہے کہتے ہیں فاطمہ اب دیر نہ کر مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا گئے اللہ اکبر اب دیکھو تو شہی تارے بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرس آگے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا گئے حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی تارے بنی ارقم کا روح کیا گئے جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار گئے ارادہ اچھا نہیں لگ رہا گئے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو اب حمزہ آ گیا گئے اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو گرطن بھی اسی کی ہوگی تلوار بھی اسی کی ہوگی اسی کی تلوار سے اسی کی گرطن قلم کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چھپ ہو جاتے ہیں اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے گئے جیسی آئے دستک دی گئے دروازہ گھلا پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے گئے انہوں نے دونوں بازووں سے حضرت عمر کو پکڑا میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے گئے میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے گئے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانہ ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر اے عمر اسلام قبول کر لے اے عمر اسلام قبول کر لے اتنا کہنا تھا قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں محبوب آپ قلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدہ نگی ہوگا اللہ وقت پر حضرت عمر نے قلمہ پڑھا گئے اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نذاکت کو سمجھو وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رکھی گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت دھوکے کی جائے گی اب عمر رہا رہا ہے اسلام کے دامن میں اتنا کہنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں عدا کی جائے گی آو درہ تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو حضرت عمر چلے گئے تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ چالیس کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے دو صفحے مسلمانوں کی بنی ہے ایک صفح کی قیادت حضرت عمیر حمزہ کر رہے ہیں دوسرے صفح کی قیادت حضرت عمر فاروق عاظم کر رہے ہیں اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا گئے حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں عمر کے ہاتھ میں تنوار گئے کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا گئے تو عمر کی تنوار کا سامنا کرے یہ کہتے جا رہے ہیں اب جیسی پتا چلا گئے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا گئے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں ہر ظالم کے دروازے پہ گئے دستک دیتے آوازاتی کون کہتے عمر آیا گئے اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے سناتہ پھیل جاتا اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستھایا گئے آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو یہ عمر کلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے گئے کلیوں میں نعرے لگا رہے گئے جب ایک کلی کا موڑ حضرت عمر نے موڑا گئے ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے اللہ وقت پر ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا گئے عمر نے زنیرہ کو دیکھا گئے زنیرہ رونے لگ جاتی ہے کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سکھی حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں اس نے کہا ترے محبوب کا نام کیا ہے تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا کہا اتنا بتانے کی دیر تھی میرے مالک نے مجھ پہ پتن مجھ پہ کوڑے برسائے اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ کہا عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکلائی تھی اللہ وقت پر بڑی دردناک تاریخ ہے اسلام کی ہاں ہاں صاحب ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا گئے کتنی قربان یادی ہیں